آواز آ رہی ہے جی مسیح سکے جلالی با برکت میٹھے اور فتح بن نامے آپ سب کی سلامتی ہو آپ کی بھی سلامتی ہو خداوند آپ کو برکت دے آمین ہم آج شام خداوند کی شکور گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر سے آج ہم صبح کو اکٹھا کیا خدا نے ہمیں مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے اور مختلف جگہوں سے اور مختلف خاندانوں سے جمع کیا تاکہ ہم خداوند کی آواز کے شنمہ ہونے والے میری بہنوں میری بیٹیوں بزرگوں رجوانوں میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ بہت عظیم خدا ہے جیسا وہ عظیم خدا خود ہے اس کی قدرت بھی ویسے ہی عظیم ہے اور آج بھی خدا جو ہے وہ اپنی عظیم قدرت کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں جاری کرتا ہے اس سے پیشتر جب ہم دو تین سال پیچھے جاتے ہیں جب پوری دنیا کے اندر ایک وبا نے جنم لیا جس کا نام کرونا وارس ہے اور اس وبا کی وجہ سے تمام دنیا کو خدا نے بند کیا اور اس وبا کے نتیجہ میں بہت ساری زندگیاں اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئیں لیکن یہ خدا کی عظیم محبت ہے کہ آج تک ہم جو ہے وہ اس زمین پر موجود ہیں اور خدا کا ہماری زندگیوں سے کچھ نہ کچھ مقصد ہے خدا نے اگر ہمیں اس زمین پر بیجا ہے تو خدا نے ہماری زندگیوں میں اپنے مقصد کو رکھا ہے اسی مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے سو میری بینوں میری بیٹیوں بزرگوں نجوانوں گزشتہ کئی دنوں سے ملک پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سلابی ریلے موجود ہیں بارشوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہے لیکن آج ہم خدا کے عظیم کاموں کا بیان کرتے ہیں چاہے کرونا ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی وبا ہو چاہے فلڈنگ ہو چاہے سلاب ہو چاہے بیماری ہو یہ خدا کی عظیم قدرت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے خدا اپنے لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے سو یہ ایک خدا کا عظیم منصوبہ ہے جو بنائے عالم سے انسان کے ساتھ ساتھ ہے خدا نے مصر سے کہا کہ میں ترے ساتھ خدا نے عشوہ سے کہا خدا ہر اس شخص سے آج کہتا ہے جس شخص کے ساتھ آج ہم اپنی خدمت کو سر اجام دیتے ہیں خدا آج ہر اس بشر سے ہر اُس شخص سے کہتا ہے جو اس کی آواز کے شنوہ ہوتے ہیں خدا ان سے کہتا ہے کہ مت ڈر میں ترے ساتھ میری بینوں اور بیٹیوں بزرگوں اور جوانوں سال کے اندر تین سو پینسٹھ دن اور خدا اپنے کلام میں تین سو پینسٹھ بار اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مت ڈر میں ترے ساتھ ہوں مت ڈر میں ترے ساتھ ہوں جس طرح میں مصر کے ساتھ تھا جس طرح میں یشوہ کے ساتھ تھا جس طرح میں ابراہام کے ساتھ تھا جس طرح میں مصر کے ساتھ تھا جس طرح میں ایلیا کے ساتھ تھا جس طرح میں ہنو کے ساتھا جس طرح میں حبقو کے ساتھا میں تیرے ساتھ ہوں مت ڈر یہ خدا کا عظیم منصوبہ ہے کہ ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے چاہے ہم خدا کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں خدا پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے یہ خدا کی عظیم محبت ہے آج کا جو مضمون ہے وہ کچھ یوں ہے ہم آخری دنوں میں ہیں اور آج ہم اسی تلق سے بات کریں گے میں نے جیسی کے پہلے بتایا کہ میں خدا کی عظیم محبت کے بارے میں بتانے لگا چاہے لوگ خدا کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں آئندہ ہم خدا کی کلام کو سیکھتے ہیں کلام امکدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھا کے انجیلی دیان اس کا چوبیس میں باپ اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کر ہم چوتھی آیت مقدسہ تک خدا کی کلام میں سے سیکھیں گے کلام امکدس میں کچھ یوں مرکون ہے اور یسو حیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے حیکل کی امارتیں دکھائیں اس نے جواب میں ان سے کہا میں کہ تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے خدا مدیہ سمسی نے وہاں پر سوالیا ان سے سوال کیا یہاں پر آگے سوالیا نشان ہے کہ تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائے نہ جائے گا اور جب وہ زتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخیر ہونے کا کیا نشان ہوگا یہ سنے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے خداوند کے پاکلام کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو میری بینوں میری بیٹیوں بزرگ نجوانوں اب یہ یسومسی کے شگرد ہیں جو خداوند یسومسی سے آخری دنوں کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خداوند یسومسی کلامی امکدس میں لگے کہ جب وہ ہیکل سے نکل کر جا رہے تھے تو یسومسی کے شگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے امارتیں دکھائیں دنیا کی بڑی بڑی امارتیں اسے دکھائی جائیں لیکن خداوند یسومسی انہیں ایک بات کہتا ہے اور اس بات پر آج میں غور کرنے کی ضرورت ہے یسومسی نے جواب میں سے کہا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سج کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا سن میری بینوں میری بیٹیوں بزرگوں نجوانوں دنیا کا خاتمہ ضرور ہوگا اور یہ خداوند یسومسی اپنے شگردوں کو بتا رہے ہیں خداوند یسومسی اپنے شگردوں کی رہنمائی کر رہے ہیں حالانکہ وہ یسومسی کے ساتھ چلتے ہیں یسومسی کے ساتھ وہ منادی کرتے ہیں وہ یسومسی کے ساتھ کھاتے ہیں وہ یسومسی کے ساتھ پیتے ہیں وہ یسومسی کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور وہ اس بات سے نواقف ہے کہ دنیا کے اندر یا دنیا کا آخر کب ہوگا یہ دنیا کب اپنے اختتام کی طرف جائے گی تو خداوند یسول مسیح جو آفتہ بے صداقت ہے جس کے پاس عثمان زمین پتال اور دنیا کا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے ہر ایک شے کا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے سو اس نے اپنے شکردوں سے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈھائیدہ جائے گی یعنی کہ کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا بائبل مقدس خدا کے لفانی کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند ہاتھ کے بنائے گروں میں نہیں رہتے خداوند ہمارے دل میں رہتے ہیں اور خدا ہم سے ہمارے دل کے نظرانوں کو مانگتا ہے کلامی مقدس میں لکھا ہے اس نے جوابن سے کہا میں کہ تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائے نہ جائے گا یعنی کہ تمام چیزوں کا خاتمہ کیا جائے گا اور جب وہ زتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے بعد خداوند یسول المسیر زتون کے پہاڑ پر بیٹھ گئے اس کے شگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اب شگرد خداوند یسول مسیر سے پوچھتے ہیں جب وہ زتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہے کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی کہ دنیا کا آخیر کب ہوگا دنیا کا اختتام کب ہوگا یہ دنیا کب جو ہے وہ ختم کی جائے گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا یہ خداوند یسول مسیر سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ دنیا کے آخر ہونے کا اور تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا تو خداوند یسول مسیر ان سے ایک ہی بات کرتے ہیں خداوند یسول مسیر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے کوئی لمبا چوڑا وائس نہیں کرتے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے بلکہ کلاب مقدس میں سے جب ہم کلاب خدا کا مطالعہ کرتے ہیں مدتی رسول کی معرفت لکھا گیا جیلی بیان اس کا چوپی سواب اور اس کی چوتھی آیت مقصہ کا تو خداوند یسول مسیر کچھ یوں کہتے ہیں یسول نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے خداوند یسول مسیر ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ خبردار خوشیار اور ربیدار ہو جاؤ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے اور اگر ہم پانچ میں آئے مقصہ کو دیکھیں تو اس میں کچھوں لکھا ہے کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے کیونکہ ہم آج آخری دنوں میں ہیں اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب زمین پر کال پڑیں گے سلطنت سلطنت پر چڑھائی کرے گی ملک ایک دوسرے کو لطارنے میں لگے رہیں گے ایک دوسرے سے آکے جانے کی کوشش کریں گے زمین پر کال پڑیں گے آج دیکھیں کہ اس دنیا میں اس قدر کال پڑتے ہیں کبھی آٹے کی شوٹیج ہو جاتی ہے کبھی گیس کی کبھی پیٹرول کی کبھی ڈیزل کی اور آج اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں ملکوں کے اندر جنگیہ بھی بھی جاری ہیں سو خدا مدید سمسی اپنے شگردوں سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کوئی تمہیں گمرا نہ کرے اگر ہم کلام خدا کا مزید متعلق کریں اور اسی بات کی دسویں آیت مقصہ سے تیرویں آیت مقصہ تک اگر ہم خدا کی کلام کو سیکھیں تو کلام مقدس میں کچھ ہم رکوم ہے اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے اور بیدینی کے بھڑ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پھائے گا امین سو میری بہنہ میری بیٹیو بزرگو نجوانوں خداوند یا سمسی نے مجھے آپ کو ہشیار اور بیدار رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے یا سمسی نے اپنے شگردوں سے ایک ہی بات کہی ہے کہ تم خبردار رہنا گمراہ نہ ہو جانا گمراہی میں نہ چلے جانا کسی غلط تلیم میں نہ پڑ جانا کیونکہ بہت سے افتاد بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کڑے ہوں گے جن کا اپنا فلسفہ ہے جن کی اپنی تعلیم ہے جو اپنی تعلیم دیں گے اور وہ روحوں کو برباد کریں گے وہ زندگیوں کو برباد کریں گے خدا مدی اسمسی اپنے شگردوں سے کہتا ہے کہ گمراہ نہ ہو جانا اگر آج ہم اپنے اردگر دیکھیں تو میری بینوں میری بیٹیوں بسرکو نچمانوں آج لانتی بلیس بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے خدا مدی اسمسی کہتے ہیں کہ بتیرے میرے نام شاہیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح میں بڑا نبی ہوں آج بھی آج بھی اگر ہم اپنے اردگرد کا شروع کریں تو ہمیں بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بہت سارے چیزیں سکھنے کو ملیں گی کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا نبی کہتے ہیں لیکن بائبل میں تصویحان کرتی ہے کہ ہمیں گمراہی میں نہیں جانا کلاب امکتس میں لکھا ہے اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اگر ہماری وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کے جرمدار ہم ہے اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی شخص کو ٹھوکر لگے تو جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگتی ہے یہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہے اور آج میری بہنوں میری بیٹیوں وزرک و نجمانوں آپ کو قدم قدم پر ایسے لوگ ملیں گے جن کی وجہ سے لوگوں کی دلازاری ہوتی ہے لوگوں کو ٹھوکرے لگتی ہیں اور لوگ گرائے جاتے ہیں کچھ دن پہلے ہم لوگ ایک میٹنگ میں تھے تو وہاں پر بہت سارے خادمین بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بات ہوئی کہ خدا کے خادمین آپ اس میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں کسی پاسٹر کا نام انہوں نے کہا کہ خادم یہ کہہ رہے تھے تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ایسا کریں دعا کریں آپ خداوند کی شکر بزاری کریں آپ خدا سے کہیں کہ خداوندہ اپنی بڑی قدرت کو جانی کر کیونکہ آج ہم آخری دنوں میں ہیں اور ابلیس بڑا مکار ہے ابلیس یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے کسی نہ کسی انسان کی وجہ سے دوریاں پیدا کرے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بلیورز ہیں آپ خداوندی اسمسی کے شگرد ہیں آپ کا فوکس آپ کا ایمان خداوندی اسمسی پر ہونا چاہیے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ سمسی کے بارے میں دیکھیں کہ لوگوں نے یہ سمسی کے موہ پر تھکا یہ سمسی کے داڑی کو نوچا گیا یہ سمسی کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا لیکن خداوند یہ سمسی نے ایک ہی بات کہی اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے اگر یہ بیت آپ جان لیں اگر یہ بیت آپ کی زندگی میں آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کو اس سے بڑھ کر کسی بھی چیز کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ سلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے سلیب کا پیغام سلہ کا پیغام ہے سلیب کا پیغام تسلیق کا پیغام سلیب کا پیغام ملاب کا پیغام ہے سلیب کا پیغام جو ہے وہ ملاتا ہے اور اگر ہم مسیح سو کے فالورز ہیں تو یہ سمسی بھی کہتا ہے کہ یہ لڑائیاں یہ جگڑے یہ تفرقے بازیاں تم نے کہاں سے آگئیں آج ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں سے پیچھے کرنا ہے اور ویبل بیان کرتی کہ بتھیرے آئیں گے بتھیرے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اور بہت سارے تو پکڑوائیں بھی جائیں گے ابھی تو وہ وقت شروع ہو گیا کہ جب خادمین کو پکڑوائی جائے گا اور افسوس ان لوگوں پر جن کی وجہ سے خدا کے خادمین پکڑوائی جائیں جس طرح کلامی مقدس میں یہودہ اسکر یوتی کے بارے میں لگیا کہ افسوس اس شخص پر جو بنی آدم کو پکڑواتا ہے اور وائیو مقدس میں لگیا کہ بتھیرے جھوٹے نبیوٹ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ بہت سارے لوگوں کو پکڑوائیں گے اور آگے کلامی مقدس میں لکھا ہے جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے ادعوت رکھیں گے اگر آج بھی کہیں جگہ پر ادعوت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر عبلیس کام کر رہے ہیں یہ عبلیس کا کام ہے ادعوت رکھنا یہ خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ خدا کے بندوں کا خدا کے خادمین کا خدا کے بیٹوں کا خدا کی بیٹیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ادعوت رکھیں کیونکہ ادعوت جو ہے وہ صرف عبلیس رکھتا ہے پر کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے ادعوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے لیکن ہم نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کے کلام کے سچائیوں کے وسیلہ سے کیونکہ یوہنہ کہتا ہے سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی ہمیں خدا کے کلام کی سچائیوں کچھ ہے وہ لوگ کے پاس رہ کر جانا ہے عبلیس نیکس ایک بات کر دو کہ عبلیس اپنا کام کرتا ہے اور خدا اپنا کام کرتا ہے عبلیس آئے گا وہ کام میں کہے گا کہ فلان نے تیرے بارے میں یہ کہا فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا اس کے بعد معاملات خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ عبلیس کا یہی کام ہے عبلیس شیکنڈوں میں آتا ہے اور تباہی کر کے چلا جاتا ہے اگر ہم آپ خدا کی کلام کا متعلق کریں فدیش کی کتاب اس کا پہلا باپ جب ہم اس کا متعلق کرتے ہیں تو خدا نے اس میں ساری چیزوں کو تخلیق کیا اور خدا کی کریشن بہت خوبصورت تھی بڑی زبردست اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا آدم سے اور ہوا سے تھنڈے وقتوں میں بات کرتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ عبلیس چند سیکنڈوں کے لیے آیا چند سیکنڈوں کے لیے اس نے مقدس ہوا کو برگلایا اسے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ اس درکت کا پھل نہ کھانا نگان جی خدا نے کہا ہے آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ فلان نے یہ کہا فلان یہ کر رہے فلان نے ایسے کیوں نہیں کیا فلان کو یہ کرنا چاہیے تھا سو آپ دیکھیں وہ رفا کر ٹوٹ گئی وہ رشتہ ختم ہو گیا وہ جدائی آ گئی صرف چند سیکنڈوں میں خدا جو آدم سے تھنڈے وقتوں میں بات کرتا تھا اور لانٹی عبلیس کی عداوت کی وجہ سے ان کو عدم سے باہر نکلنا پڑا اور آج اسی عبلیس کی وجہ سے گھر تباہ رہے ہیں خاندان تباہ رہے ہیں منسٹریز تباہ رہی ہیں کیونکہ عبلیس ذہنوں کو منتشر کرتا ہے پر گلاتا ہے اور اسی میں لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاملات خراب ہو جائیں سو میری بہن و میری بیٹیو عبلیس کا یہی کام ہے آپ شروع سے دیکھ لیں جب سے خدا نے آدم بنایا ہے عبلیس کا یہی کام ہے عبلیس کا کام ہے گرانا اور یسو کا کام ہے اٹھانا آج بھی عبلیس اپنا پورا زور لگاتا ہے اگر کوئی منسٹری آگے جا رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے عبلیس کا کام ہے کہ اس کو بٹھا دینا اور عبلیس وہی سے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں وہی سے لوگوں کو ڈونڈتے ہیں اور وہی سے جو ہے وہ کانوں میں ہر پھر کرتا ہے اور لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب ادن کے اندر خدا کے ترمیان اور انسان کے ترمیان درار آئی ہے تو بھائی سے کوئی بندہ نہیں آیا عبلیس نے وہی سے ہوا کو استعمال کیا اور آج بھی ایسا ہی ہے اس کا یہی مقصد اس کا یہی پرپرس ہے لیکن اس کا طریقہ کار چینج ہو گیا کیونکہ عبلیس الگ طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور خداوند کا بیٹا یسو کہتا ہے کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے کوئی تم کو گمراہ نہ کرنے پھائے کوئی تم کو عداوت میں نہ لے جائے کیونکہ عبلیس یہی چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور ان کا تلق ان کا رشتہ خدا سے توڑ دیا جائے اور اس میں پھر بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹوڑھوڑ کا شکار ہو جائے چاہے کتنا بھی مضبوط ریلیشن کیوں نہ گمراہی کی وجہ سے ٹوڑ جاتا ہے اب آدم کا اور خدا کا ایک بڑا اچھا ریلیشن تھا ایک بڑا مضبوط رشتہ تھا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا آدم کے ساتھ تھنڈے وقتوں میں بات کرتا تھا لیکن جب گمراہ کرنے والا گمراہی کو پھیلانے والا گیا تو اس نے ساری چیزوں کو ڈسٹروئے کر دی تمام چیزیں ڈسٹروئے کر دی اس نے رشتہ سب کچھ اور جب گمراہی آتی جب عبلیس آتا ہے تو معاملات کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو آپ اس کا اپنی زندگی میں پریکٹیکل کریں آپ دیکھیں کہ جب عبلیس آتا ہے تو پھر وہ سیکنڈوں میں تباہی کر کے چل جاتا ہے اس لئے یہ سمسی نے کہا کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کڑے ہوں گے اگر ہم کلام کا مضالہ کریں بہت سی جھوٹے نبی اٹھ کڑے ہوں گے اور باتیروں کو گمراہ کرنے گے گمراہ کرنا عبلیس کا کام ہے کیونکہ کلام امکترس میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہے وہ خدا کے بہت ہیں اور جو عبلیس سے پیدا وہ عبلیس کے بچے ہیں اس لئے عبلیس کا کام گرانا اور میرے اور آپ کے یسو کا کام اٹھانا ہیلیلیہ آپ کو دنیا چھوڑ جائیں آپ کی منسٹیاں چھوڑ جائیں آپ کے پاسمان چھوڑ جائیں لیکن یسو آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا اس نے کہا کہ میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں اس نے کہا ببر کا بچہ تو گکا رہ سکتا ہے لیکن میرا طالب ہرگیز گکا نہ رہے گا ہیلیلیہ میری بہنوں میری بیٹیوں بزرگوں نجوانوں آج ہمیں اس گمراہی سے بچنا ہے کہ کہیں کوئی آئے اور ہمیں گمراہ نہ کر دے اور اس گمراہی کی وجہ سے بڑے سرطلہ خراب ہو جاتے ہیں آگے کلام میں لکھا ہے بارویہ دے مقصہ میں اور بدینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت تھنڈی پڑ جائیں آج اگر آپ گھروں میں دیکھیں ماں بیٹی کی بات نہیں سنتی بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا آج گھروں کے اندر محبتیں تھنڈی پڑ گئیں اس قدر عبلیس تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ آج گھروں کے اندر محبتیں تھنڈی ہیں آج ماں بیٹی کی بات نہیں سنتی بیٹی ماں کی بات نہیں سنتی باپ بیٹے کی بات کو نہیں سننا چاہ رہا آج گھر کی نسل آج گھر کی جو نسل ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے ڈیڈی آپ کو کیا پتہ ہے ماما آپ کو کیا پتہ ہے یعنی کہ عبلیس اس قدر تیزی سے کام کر رہے ہیں اور سپیشلی سوشل میڈیا خدا نے انسان پر یہ بڑی اچھی ایک اپرچونٹی دیئے لیکن آج اسی اپرچونٹی کا لوگ غلط استعمال کرتے ہر چیز کے دو رخ ہیں ایک اچھا ہے اور ایک گورا ہے یہ آج انسان پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے یوز کرے کیسے یوٹیلائز کرے خدا نے بھی انسان کو کہا تھا کہ اگر تُو نے یہ بھلکھایا تو تُو مرا لیکن اس نے وہ سیدھی بات کو چھوڑا اور اس نے اُلٹی بات کو لیا ابلیس نے کہا کہ اچھا خدا نے منا کیا اچھا جی ٹھیک ہے جب آپ یہ بھلکھا گئے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جیسے ہی کھایا انہوں نے ان کو پتا رکھا کہ ہم ننگے پہلے وہی تھے وہ اسی باگیہ در میں گھومتے پھر دے اور جب ابلیس آتا ہے تو پھر کام معاملات خراب ہو جاتے ہیں چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے وہ دفتر کے ہوں چاہے وہ فیکٹری کے ہوں چاہے وہ منسٹری کے ہوں اس لئے یہ سمسی نے کہا کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے کیونکہ گمراہ کرنے کے لیے لوگ باہر سے نہیں آتے لوگ وہی ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آگے کلامی مقدس میں لکھا ہے جو سب سے زبردست بات ہے جو سب سے خوبصورت بات ہے میری نظر میں اور میں اس ورث سے بڑا پیار کرتا ہوں مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اب یہاں پر بھی ایک بڑا گہرا بید ہے یہاں پر بھی ایک بڑی گہری بات خدا مد یسو سی اپنے شکردوں سے کہتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا میں ایک سر ایک بات کرتا ہوں میں کہیں پر بھی پریچ کروں میں اس بات کو ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو دنیا چھوڑ دے دنیا کے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں آپ نے یسو کو نہیں چھوڑ دے کیونکہ یسو نے سب کچھ کرنا ہے کسی انسان نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا یسو نے سارا کچھ کرنا ہے اور یسو مسیح اپنے شکردوں کو یہ نصیت کر دیں کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اب یہاں پر جو ایک بھید ہے اس بھید کو آج ہمیں جانچنے کی اور سمجھنے کی اشد ضرورت ہے آج اس بھید کو ہمیں جاننے کی زوت ہے کہ خدا مندی سمسی نے اپنے شکردوں کو یہی کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا یسو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ شفا پائے گا جو آخر تک برداشت کرے گا اسے ایک بڑی بیلڈنگ دی جائے گی جو آخر تک برداشت کرے گا اسے بڑی مال و دولت دی جائے گی لیکن یسو نے یہ کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا میری بینہ میری بیٹی ہو بزر کو نجوان ہو آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نجات کیوں انسان کیلئی ضروری ہے خدامد یہ سمسی وہ جو گمراہی ابلیس سے عدن میں پیدا کی وہ گمراہی جو وہ عدن میں لے کر گیا اور اس گمراہی کی وجہ سے انسان کا اور خدا کا تعلق ٹوٹ گیا اور انسان ہمیشہ کی زندگی سے باہر آ گیا نجات سے انسان باہر نکل گیا آج وہی بات خدا مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے وہ تعلق وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا خدا مجھ سے آج اس بات کی ایک بات پھر سے تصدیق کرتے ہیں کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا آج میں جب بھی کسی پانٹ فلوڈ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اندھے دیکھتے ہیں لگڑے چلتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں فلان 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 میری بینوں میری بیٹیوں بزرگ نجوانوں اگر ہم خدا کی اکلام کا مطالعہ کریں تو خدا کی اکلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھائے جانے سے ہم نے شفاہ دیا آج ہم نے بائبل کی کنسپٹ کو تبدیل کر کے رکھ دیئے بدلے کر کے رکھ دیئے آج لوگ شفاہ کے لیے آ جائیں ہمارے چرچ میں بڑی شفاہ دیا اگر آپ اس کی نجات کو ڈھونڈ لیں گے تو میری بینوں میری بیٹیوں بسر کو نجوانوں شفاہ بلکل فری مل جائیں شفاہ تو بلکل فری ہے آپ اس پر ایمان تو رکھیں کلامِ خدا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند اپنے کلام کو نازل فرما کر شفاہ کے لیے آپ اس پر ایمان رکھیں اور اس کے کلام کو اپنے بدل میں لیں میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی گلٹیاں ریسولیاں بلیڈ پریشے کی بیماری ختم ہو جائیں کلام جب آپ کے بدل میں جائے گا جب خدا کے کلام کی قوت اور قدرت آپ کے بدل میں جائے گی تو میری بہنوں میری بیٹیوں بسرکو نجوانوں یہ بیماریاں یہ کمزوریاں یہ دروگ یہ گلٹیاں یہ ریسولیاں یہ ہڈیوں جوڑوں کا درد یہ آنکھوں کی نابینائی آپ کے بدلوں سے باہر جائے گی جب کلام آپ کے بدل میں جائے گا میری بہنوں میری بیٹیوں بسرکو نجوانوں جب اس کی آواز مردے سنتے تھے تو مردے قبر سے باہر آجاتے تھے ہم تو زندہ ہیں ہم تو زمین پر چلتے پھرتے ہیں اس دردی پر موجود ہے لیکن مردے جب اس کی آواز کو سنتے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ کفن سمیت قبروں سے باہر آجاتے تھے لازر چار دن کا مردہ جب اس نے قدرت والی آواز کو سنا یعنی کہ کلام کو سنا یہ سنسی کلام مجسم ہے کلمہ مجسم اور کلمہ حق ہیں یعنی اکنجل اس کے پہلا باپ اس کی پہلی آتے ہیں ابتدا میں کلام تک کلام خدا کے ساتھ اور وہی کلام خود خدا یہ سو کلام ہے جب آپ کلام کو اپنے بدل میں اتاریں گے تو آپ کی زندگی میں جانا آ جائے گی اگر آپ کی مردہ ہڈیاں ہیں تو ان میں بھی جانا آ جائے گی اگر آپ اسکیل کی کتاب کا مطالعہ لے کر تو وہاں پر بھی اٹھائیس میں وہاں پر خدا اسکیل سے کہتے ہیں کہ نبوت کر ان ہڈیوں سے نبوت کر جب خدا اس کو ہڈیوں کی وادی میں لے کر جائے کلام سنا جب کلام اندر گیا تو ہڈیاں جڑ گئیں نسے چڑ گئیں گوشت آ گیا کلام کی قدرت سے سو میری بینوں میری بیٹیوں جوانوں آج اس بات کو سمجھنے کے زورت ہے کہ ہمیں شفاق ہی نہیں ہمیں نجات کی ضرورت کافی کی ضرورت جو ہمارے لئے یہ بڑی خطرے کی بات ہے تو مقدسہ مریم نے جب فریشتہ جبرائیل جبرائیل فریشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے بڑی اپنے لوگوں کو ان کے خداؤں دیئے سمسی کا مقصد انسان کا خدا کا جو رشتہ آدھر میں ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑنے کا اس نے جاب کے کام کو کفارے کے کفارے کے کفارے وہ کفارہ جو یسو سے پیش تر جو لوگ دمبے بیلوں کا بچھنوں کا خون پہا رہے تھے لیکن وہ کفارہ نہیں ہو رہا یسو کے خون بہایا جانے سے یسو کے مار کھا جانے سے اور وہ کفارہ دیا جاتا ہے اور یہاں پر یسو میں سے کہتے ہیں کہ جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج اسے ملے گا اور وہ نجات پھائے گا میری بیانوں میری بیٹیوں بسرگو نجوانوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کر دے کوئی ہمیں گمراہی میں نہ لے جائے کوئی ہمیں اس طرف نہ لے جائے جس طرف موت کی وادی ہے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے کیونکہ جس جگہ پر زخم ہوتا ہے اس جگہ پر نمک لگتا ہے اور خدا کا کلام دو داری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے جہاں پر زخم ہوگا وہاں پر خدا کا کلام لگے گا وہاں پر خدا کا کلام کام کرے گا اور آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں اور جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو پھر ابلیس آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا ابلیس کسی بھی گمراہی کو آپ کے آگے لے کر نہیں آئے گا میری بہنوں میری بیٹیوں بسرگو نجوانوں آج وقت آج موقع ہے آج خداون نے ہمیں وقت دیا ہے موقع دیا ہے زندگی دی ہے اور میں ایکسر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر وقت چلا جائے تو وقت واپس نہیں آتا موقع ہاتھ سے چلا جائے تو موقع واپس نہیں ہے زندگی چلی جائے تو زندگی واپس نہیں ہے آج ہمارے پاس موقع بھی ہے آج ہمارے پاس وقت بھی ہے آج ہمارے پاس زندگی بھی ہے اور آج چوتھا ہمارے پاس خدا کا بیٹا یسو بھی ہے آج ہمیں یسوال مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ساتھ آج ہمیں اس کے کفارے پر اس کی سلیپ پر اس کی مارک پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر پائے جب سلیپ کا پیغام ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی بھی قوت ابلیس کی کوئی بھی تھاکت ہمیں پیچھے نہیں کر پائے گی سو اگر میری بہنیں میری بیٹیوں بزرک نجوانوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں نجات کو حاصل کریں تو خداوند یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا پڑے کیونکہ یہ سمسی کے نام کا مطلب ہے نجات دینے والا نجات دہندہ بچانے والا چڑانے والا مخلسی دینے والا رہائی دینے والا ازاد کرنے والا آج اس نجات دہندہ کو اپنی زندگی ملے گا اور جب وہ ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر وہ آ کر ہمارے ان گمراہ بدنوں کو رشن کرے گا میری بہنوں میری بیٹیوں بزرک نجوانوں خداون مجھے اور آپ کو اس کلام پر وسیلہ سے بڑی برک کر دیں آمین ہمیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آپ نے سروں کو جھکرائیں گے کامل کے زور میں دواق کریں خدا کدوس یہاں پاک خدا اسمانی باپ یہ سمسی کے نام سے میں تیرے شکر کرتا ہوں تیرے سار فضل کے لیے تیرے پیار کے لیے تیری دیوشی تمام نعمت و برکت شکریہ خدا ہمیں شکر کرتا ہوں خدا تیری شکر گزاری کرتا آج کی ساری پرستش کے لیے خدا جتنی بھی بیٹیوں نے بیٹوں نے خدا تیری حضور میں پرستش کی تیری حضور میں دوائیں کی ہیں خدا تیرے خادم ہوتے ہوئے خدا تیری حضور میں منت کرتا ہوں خدا تو ان تمام دوائوں کو ان تمام پرستش کو خدا اپنی حضوری میں بخور کی امانت قبول ہے خدا کلام کی حصہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتا اور تو اس سے منت کرتا ہوں خدا جتنی بھی زندگیاں تیرے کلام کو سنیں اور جتنے خدا سن لیا ہے اور جتنی زندگیاں خدا بعد میں سننے کو یسو مسیح کے نام خدا توا اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام زندگیوں کو فل کر دینا پڑ دینا یسو کے نام اور خدا زندگیہ تیس چالیس پچاس سار دن خدا سو گناہ پہلائیں تاکہ خدا تیرہ یسو نام ان کی زندگیوں میں عزت اور جلال دیں یسو مسیح کے نام سے یہ سب کچھ ماتر با لیتے ہیں آمین آمین